جرینڈر کے ساتھ گرین وال چیک کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں گوھر کریں آپ سپارکنگ پہ گوھر کریں موسیقی 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 یہ پین ونڈیف ملک جیرم منرل has been true of history but the element was discovered in the sense of differentiating it as a new entity from the mineral salt of the metals by carl william 17-78 ھامم سے on اپنے سکریپ مدد کیسے اس کو discover کرنا ہے جس کی شکلیں ہونکا ہے اس کی استعمال آتھوں میں علاق کی ہارڈنس بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ جیسے کہ میرے ہاتھ میں ایک مولی کا پیس ہے اس کو میں نے کیمیکل کی مدد سے کیسے چیک کرنا ہے اور گرینڈر کی مدد سے کیسے چیک کرنا ہے اور مولی کی اپریرنس ہم نے کسی بھی میٹل میں چیک کرنی ہے تو وہ بھی طریقہ آپ کو اٹھاتا ہوں یہ ٹرائلوک کیمیکل جو ہے یہ ہے مولی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ٹرائلوک کیمیکل مولی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹری کی مدد سے کسی بھی علائے میں مولی کی موجودی کو کسی بھی مدد سے چیک کیا جا سکتا ہے 99% مولی جو ہے وہ کیمیکل کو اپلائی کرنے سے خود با خود ریڈ ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے اپنی فوکس ٹو میں تھوڑا سا ریویو دیا تھا اب کیمرو میں نے آپ کو دکھائے تو کیمیکل ڈالتے ہی یہ خود با خود بغیر بیٹری لگائے ریڈ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دونوں کی اس مولی کے ہیں یہ بغیر بیٹری لگائے ہی ریڈ ہونا شروع ہو جائے گا جبکہ 316 میں اگر مولی ہو 316 3 of 4 سے ڈیفرینشیٹ ہی مولی کی وجہ سے ہوتا ہے 316 پہ آپ نے تھوڑا سا ڈراب ڈالا اور کیمیکل لگایا مولی کی موجودگی اس کو سرکھ کر دے گی 316 میں مولی کی موجودگی 2% مولی ہونے کی وجہ سے 316 میں جب کیمیکل کے ساتھ اپلائٹ کریں گے تو یہ بیٹری اس کو ایکسٹریکٹ کرے گی اور کیمیکل ریڈ ہو جائے گا جبکہ مولی بغیر کیمیکل لگائے ہی 99% مولی بغیر کیمیکل لگائے ہی ریڈ ہو جائے گی بیٹری لگائیں گے تو ڈیڈ نش اور بڑھ جائے گی یہ دیکھیں اس پیس پہ بھی میں نے لگا کے دکھایا آپ کو کیمیکل اور اس پیس پہ بھی لگاتا ہوں اور سرکھی ڈارک ہو جائے گی اور یہ ہی اس کو پہچان کرنے کا آسان طریقہ ہے اب اس کا یہ نون میگنٹ میٹل ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ نون میگنٹ میٹل ہے اور اب اس کو اگر آپ نے گرینڈر کی مذر سے پکڑنا ہے تو اس کا بلکل سپارک نہیں ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ گرینڈر کی مذر سے اس میں سپارک بلکل بھی نہیں ہے گرینڈر چلنے میں شہر آئے گا اس لیے یہ بات میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں آپ نے گوھر کرنا ہے اس کا سپارک جیسے ہائی نیکل مٹیریل کا سپارک ویسے ہی اس کا سپارک ہے مولی کا مولی کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو کاربائٹ کے بارے میں بتائیں گے کاربائٹ کے استعمالات کے بارے میں بتائیں گے جس کو تنگ سکن کاربائٹ بولتے ہیں یہ بھی کاربائٹ ہے جو اپنا گڑیوں کے ڈائل میں خصوصی کے لیے استعمال ہوتا ہے مولی سلوری شائنی مٹیریل ہے ایکچول شیپ اس کی یہ ہے اپیرنس لک لائک اپیرنس یہ مارکٹ میں پورٹر فارم میں آتا ہے جب اس کو ہائی پریشر ایکسٹرکٹر مشینوں کے ساتھ اس کی شکلیں دی جاتی ہیں جیسے ڈائی کاسٹنگ ہوتی ہے ہائی پاور پلاسٹک کی ڈائی کاسٹنگ ہوتی ہے ہائی پاور پریشر کے ساتھ اس کو ملٹ کر کے کسی بھی شکل میں ڈالا جاتا ہے اور یہ جو تنگسٹن کاربائٹ ہے ڈبلیو جس کو بولتے ہیں تنگسٹن کاربائٹ کا بھی ڈیویو تھوڑا سا دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے کومنٹ کے مطابق میں اپنی نیکسٹ ویڈیو بناوں گا آپ تنگسٹن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا مونل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا ہائی نکل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنے کومنٹس میں رائے کا اظہار کریں اس پر جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو بناوں گا یہ تنگسٹن کا بھی میں آپ کو سوڑا سا سپارٹ بکھا رہا ہوں اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کوشی کریں گے کہ آپ کو تنگسٹن کاربائٹ کے بارے میں بتایا جائے مولی میں تھوڑا سپارٹ ہے تنگسٹن کاربائٹ میں بلکل ہی سپارٹ نہیں ہے یہ کٹنگ ٹھوڈ میں استعمال ہوتا ہے یہ سرامکس وچس کے ڈائل ان میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے استعمالات ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو کا فائدہ ہو سکے اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ اچھے اچھے کمنٹس آتے ہیں پاکستان میں بہت یعنی کہ کہلیں لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور امان سے انڈیا سے بہت سے دوستوں نے کالینڈی کی اور معلومات بھی آسل کی ان سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ تھینکیو اللہ حافظ